موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی نشستوں میں تاریخ اسلام پر صحیح واقعات کے روشنی میں آپ لوگوں سے گفتگو چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کی نبوت سے پہلے تھی اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کن حالات کا سامنا کرنا پڑا ان تمام امور پر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی آج کے اس نشست میں انشاءاللہ وہی کے تعلق سے گفتگو ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز کیسے ہوا اس کا پسے منظر کیا ہے کونسی تاریخ تھی کونسا مہینہ تھا کیا حالات تھے ان سارے امور پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی سورانچہ سب سے پہلے یہ کہ وہ کونسا دن تھا کونسی تاریخ تھی کونسا مہینہ تھا تاریخ میں مشہور ہے اور وہی صحیح بھی ہے کہ وہ پیر کا دن تھا یک کئیس رمضان کی تاریخ تھی اس کے بارے میں اگر تاریخ اگرہ کے بارے میں چاہے وہ مہینہ ہو یا تاریخ ہو مورخین کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن یک کئیس رمضان کی تاریخ کو جو اکثر مورخین نے راجح قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا ہے اور رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ساری آیتیں بھی ہیں گرچہ بعض لوگ رجب کا مہینہ کہتے ہیں کچھ لوگ ربی الاول کا مہینہ کہتے ہیں لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے کیونکہ قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں باقاعدہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا ہے شب قدر میں اتارا ہے لیلت القدر جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے آخری عصرے میں آتا ہے اور ایک دوسری آیت میں ہے ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اور وہ مبارک رات لیلت مبارک کیا ہے وہی لیلت القدر ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک کا نزول یہ رمضان مبارک کے اندر ہوا اور حدیثوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں چاہیوں صحیح بخاری ہو یا دوسری حدیث کی کتابیں ہو تو ان کی روسنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علا اقرآ و ربک ال اکرم آپ دیکھیں گے حدیثوں کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جایا کرتے تھے یعنی غارِ حرہ کے اندر آپ جایا کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا نبوت سے پہلے بھی آپ جایا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے تو وہ رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا اور یہ معلوم ہے کہ غارِ حرہ کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وحی کا آغاز ہوا ہے اب یہ رمضان کے مہینے میں وحی کا آغاز ہوا ہے وہ رجب کا مہینہ ہو یا رب العول کا مہینہ ہو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو اس میں بھی مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ ہے کچھ لوگ سات رمضان کہتے ہیں سترہ کہتے ہیں کچھ لوگ اکیس کہتے ہیں ستائیس کہتے ہیں لیکن اس میں جو راجِ بات ہے وہ اکیس رمضان ہے اکیس رمضان اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیر کے دن میں پائدہ ہوا ہوں اور پیر کے دن مجھے نبوت دی گئی ہے وہی نازل ہوئی ہے میرے اوپر پیر کے دن جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پیر کے دن کب کب پڑھتے ہیں تو اس میں سات تاریخ چودہ تاریخ اکیس تاریخ اور پھر اٹھائیس تاریخ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اکیس تاریخ جو ہے لیلت القدر پڑھتا ہے اس لیے کہ اٹھائیس تاریخ کو پڑھتا نہیں ہے اس لیے کہ لیلت القدر ہی کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اکیس رمضان کو قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے وحی کا اترنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہی راجے بھی ہے اس میں ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں وحی کے تعلق سے کہ قرآن میں وحی کے اترنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہیں پر انزلہ کا سیگا استعمال کیا ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن اس درے سے انہا انزلناہو فی لیلت القدر یا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تین جگہوں پر قرآن کے اندر انزلہ کا سیگا استعمال ہوا ہے جو کی انزال سے ہے اتارنے کے معنی میں وحی کے نزول کے لیے اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں تنزیل کے معنی میں نزل القرآن نزل الفرقان مختلف جگہوں پر تنزیل کا نزلہ یونزلو تنزیلن یعنی تفعیل کا سیگا استعمال ہوا اللہ رب العالمین نے کہیں پر انزلہ کا سیگا استعمال کیا ہے اور وہ صرف تین آیتیں ہیں رمضان کے لیے خاص ہے وہ چاہیں شہر رمضان اللہ انزلہ فی القرآن ہو یا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہو یا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہو یہ تینوں جو ہیں رمضان کے لیے ہیں باقی جو تنزیل یعنی تفعیل کا سیگا استعمال ہوا ہے وہ عام ہے کہ ہم قرآن کو اتارتے رہتے ہیں ہم نے آیتوں کو اتارا سورتوں کو اتارا ان سب کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے دونوں میں فرق کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہ فرق کیوں کیا ہے دراصل انزلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یک بارگی اتار دینا اوپر سے نیچے اتار دینے کو بولتے ہیں یک بارگی کوئی چوز اتار کے آپ رکھ دے اس کو انزلہ بولتے ہیں اور تنزیل کہتے ہیں بتدریج یعنی دھیرے دھیرے کسی چیز کو اتارنا جستا جستا کر کے کسی چیز کو کوئی چیز بھاری ہو یک ساتھ آپ اس کو نہیں اتار سکتے ہیں تو جستا جستا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو اتارتے ہیں نیچے رکھتے ہیں اس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے قرآن چوکہ رمضان کے مہینے میں یک بارگی اللہ رب العالمین نے لوحے محفوظ سے دنیوی آسمان پر اتار دیا ہے اور وہ رمضان کا مہینہ تھا لیلت القدر لیلت القدر میں رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک بارگی اتار دیا ہے اس کے لیے انزلہ کا سیگا اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے اب دنیوی آسمان سے جب اتارنا ہوا بوقت ضرورت مناسبات اور حاجت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے واسطے سے جستا جستا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آیتوں کو صورتوں کو اللہ رب العالمین تیئیس سال میں اتارتا رہا ہے تو جب آیتوں کو صورتوں کو اتارنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے تنزیل کا سیگا استعمال کیا اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں قرآن کو نازل کیا اس کے لیے انزلہ کا سیگا استعمال کیا اور اس کے بعد دوسری صورتوں کو آیتوں کو تیئیس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بزری جبریل جو اتارتا رہا اس کے لیے تنزیل کا سیگا استعمال کیا وہی کے تعلق سے اس کا جاننا ضروری تھا اب آتے ہیں وہی کے اقسام کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے وہی کو کتنی شکلوں میں کتنی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس کی کتنی شکلیں ہوتی تھی کیسے کیسے وہی کو اتارا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں سب سے پہلی چیز یہ کی اللہ کے رسول کو سچے خواب آتے تھے یہ بھی وہی کی ایک قسم ہے چنانچہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں سچے خواب آتے تھے وہی کے شکل میں اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور وہ وہی ہوتے ہیں ان کی تنفیز واجب ہوتی ہے یعنی وہ وہی کا درجہ رکھتی ہے تو یہ ایک شکل ہو گئی وہی کی دوسری شکل یہ ہے کہ فرشتہ وہی لے کر کے آتا تھا مگر کسی انسانی شکل میں اصلی شکل میں انسانی شکل میں وہ آتا تھا کسی بھی آدمی کا روب دھار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا تھا اور ایک صحابی تھے دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ عام طور سے انہی کی شکل میں آتے تھے حدیث جبریل مشہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آئے حضرت جبریل ایک آدمی کی شکل میں آئے آپ کے سامنے بیٹھے گھٹنا ٹیک کر کے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں احسان کسے کہتے ہیں اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا بہت سارے سوالات کرتے جاتے تھے اور اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے تھے اس کے بعد وہ چلے گئے اللہ کے رسول جبریل نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کون تھے جو آئے تھے لوگوں نے کہا اللہ رسول وعالم آپ نے فرمایا انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبریل تھے جو آئے تھے اور آپ لوگوں کو دین اسلام سکھا رہے تھے تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ یعنی جبریل آتے تھے فرشتہ آتا تھا انسانی شکل میں آتا تھا وہ ہی لے کر کے یعنی جبریل یا فرشتہ آپ کہلیں انسانی شکل میں آتے تھے تیسرا یہ ہے کہ وہ حقیقی شکل میں آتے تھے اصلی شکل میں آتے تھے ان کا جو اپنا روپ ہوتا تھا اپنی جو شکل ہوتی تھی اسی شکل میں وہ آتے تھے اور ایسا بہت کم ہوتا تھا دو چار مرتبہ ایسا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بگیر فرشتہ نظر آئے آپ کے دل میں بات ڈال کر کے چلے جاتا تھا جیسا کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ فرشتہ نے روح القدس سے مراد جبریل جبریل نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے جو روزی رزق جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے جب تک اس کو وہ پورا نہیں کر لے گا یعنی کھا نہیں لے گا تب تک وہ مرے گا نہیں اس لئے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور حلال رزق تلاش کرو اس لئے کی جو مقدر میں ہے جو لکھا ہوا ہے وہ رزق مل کر کے رہے گی تو یہ بات اللہ کے رسول کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتلایا بحکمِ الٰہی آپ کے دل میں انہوں نے وہ بات ڈال دی یہ ایک شکل تھی وہی کی اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی گھنٹی کے بجانے کی طرح سے ٹن ٹن جس طرح سے گھنٹی بجتی ہے اس طرح سے آپ پر وہی کا نزول ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سخت حالت ہوتی تھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے آپ کا بدن بوجھل ہو جاتا تھا ام المومنین آئیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جاڑے کے دنوں میں اس طرح کی جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے اور بدن اس قدر بوجھل ہو جاتا تھا اس کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی کے ران پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں وہی نازل ہونا شروع ہو گئی ایسا لگتا تھا کہ ان کا پیر ٹوڑ جائے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جو ہے اس سے بوجھل ہو جائے کرتا تھا اور یہ بہت ہی سخت حالت ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے نازل ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ڈائرٹ اللہ رب العالمین اپنے پاس بلائے جسا کی میراج کے وقت میں ہوا تھا فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ رب العالمین اپنی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے جیسے کی پانچوں وقت کی نمازیں جو فرض ہوئی ہیں اس میں کسی کا واسطہ نہیں جبریل کا واسطہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ڈائرٹ وہ چیز اللہ کے رسول کو بتلائی ہے لیکن اللہ رب العالمین کا چہرہ آپ نے نہیں دیکھا صرف بات سنی ہے آخری ایک شکل بتائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سامنے بغیر واسطے کے اپنے چہرے کے ساتھ ڈائرٹ کوئی چیز بتائے اپنے نبی کو یہ کچھ لوگ مانتے ہیں لیکن اہل سننہ والجمع کہ یہاں جو راجع کول ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت صحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے ہم کلامی ہو سکتی ہے بغیر دیکھیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میراج میں پیس آیا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تور پہاڑ کے اوپر پیس آیا اس طرح سے اور بھی دوسرے انبیاء کے ساتھ تھے اللہ رب العالمین ہم کلام ہوا ہے لیکن اللہ رب العالمین کا دیدار کوئی نہیں کیا ہے بالمصافہ کوئی اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن وہ ساری دلیلیں صحیح نہیں ہیں تو یہ وہی کے اقسام تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے وہی کا نزول ہوتا تھا اس کی کیا شکلیں تھی کیا صورتیں تھی اور کیا حالات تھے اس کے علاوہ وہی کے تعلق سے جو ایک بات ہے تاریخ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سروع میں جو وہی نازل ہوئی گھارِ حرہ کے اندر پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک بند ہو گئی یعنی وہی کا نزول بند ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے غمگین ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین ہوئے تھے وہی کے بند ہو جانے کی وجہ سے یا پھر وہی کے نہ آنے کی وجہ سے یا وہی کے بار بار آنے کی وجہ سے یعنی وہی کے نزول کی وجہ سے فرستے کو دیکھ لینے کی وجہ سے یا وہی نہ آنے کی وجہ سے چونکہ بہت دنوں تک وہی کا آنا بند ہو گیا تھا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین تھے حالانکہ تاریخ کے اندر یہ چیز معروف ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے تھے جبریل نے آپ کو دبایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو مجھے گھبراہت ہے مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہے پھر انہوں نے پورا اپنا قصہ بتایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور پھر اس کے بعد مزید تسلی کے لیے وہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے وہاں پر بھی گفتگو ہوئی اور چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے عبرانی زبان جانتے تھے انجیل پڑھتے تھے انہوں نے بتایا سارے سوالات اگرہ کر کے کہ اگر یہ وہی چیز ہے وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر حضرت عیسیٰ پر آیا کرتا تھا تو پھر ایک دن یہ نبی بنائے جائیں گے یہ تیہ ہے کاس میں اس وقت زندہ ہوتا اور ان کی بھرپور میں تعیید کرتا مدد کرتا انہوں نے بھی تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ایک دن تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی اللہ کے رسول نے تاجب ہو کر کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری قوم مجھے نکال دے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوچ سکتے تھے آپ سے لوگ محبت کرتے تھے امین اور صادق کے لقب سے آپ کو پکارتے تھے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے آپ کو سچا سمجھتے تھے خانے کعبہ میں حجرِ اسود رکھنے کا جب واقعہ آیا قریب تھا کہ جو قریش کے قبائل تھے آپ اس میں لڑ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صلاح ہو گئے اور خانے کعبہ کے پاس خونریجی سے لوگ بچ گئے آپ امانتدار تھے سچے تھے لوگوں کو صحیح بات بتاتے تھے رہنمائی کرتے تھے تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مکہ والے قریش والے آپ کو نکال دیں گے ورقہ بھی نوفل نے کہا کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو جس نے بھی یہ کام کیا اس کی قوم نے اسے نکال آئے تکلیفیں دی بہرحال وہاں سے لے کر کے وہ واپس آئیں اور اس کے بعد آپ کچھ دنوں تک گھبرہت کا شکار رہے صحیح روایتوں کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھبرہت تھی جو پریشانی تھی وہ وہی کی وجہ سے تھی فرستے کو آپ نے دیکھا پہلی بار وہی کا نزول ہوا اور پھر فرستے نے آپ کو زور سے دبایا جس کی وجہ سے آپ گھبرہت کا شکار تھے لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرہت اس وجہ سے تھی کہ وہی کا آنا بند ہو گیا تھا اور آپ پریشان رہتے تھے پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر کے چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں اور ہلاک ہو جائیں مطلب خودکسی کر لیں لیکن اچانک فرستہ آتا تھا اور کہتا تھا محمد تم اللہ کے نبی ہو رسول ہو اور پھر وہ تسلی دیتا تھا پھر مطمئن ہو جاتے تھے اس طرح کی بات آتی ہے اور ایک جگہ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کتاب الرؤیہ کے اندر جو کی آخر میں ہے حدیث یہی ہے لیکن اس کے اندر یہ اضافہ ہے علنگی ابتدائے وحی کے تعلق سے امام بخاری نے جو سروع میں باب مادہ آئے وہاں پر وہ الفاظ نہیں ہیں وہ زہری کے الفاظ ہیں اور وہ آخر میں کتاب الرؤیہ کے اندر چھہ ہزار نو سو پنچانبے حدیث نمبر ہے وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے جس کے اندر اس طرح سے باتیں ہیں اور یہ مرسل لوایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پریشان تھے اس لئے کہ وہ ہی نہیں آ رہی تھی اور آپ خود کسی کرنا چاہتے تھے چنانچہ جو مستشرقین ہیں آدھائی اسلام ہیں اس چیز کو لے کر کے اچھالتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے تو صحیح بخاری کی اس عبارت کا کیا جواب ہوگا اسی طرح سے مورخین نے جو یہ بات نخل کی ہے ہم اس کا کیا جواب دیں گے تو میں نے جو صحیح بات بتائی وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو جو پریشانی تھی جو گھبراہت تھی وہ وہی کی وجہ سے تھی چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مقامِ اجیاد میں جاتے تھے خانِ کعبہ کے پاس شوق میں جاتے تھے تو وہاں پر حضرت جبریل کو دیکھتے تھے کہ آسمان میں ہیں پھر گھبرا جاتے تھے پھر اس کے بعد آپ گھر واپس آ جاتے تھے تو یہ جو فترے وہی ہے اس کے تعلق سے جب ہم دیکھیں گے چاہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہو یا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہو یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہو ان سب سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہی کی وجہ سے فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرات ہوئی تھی چنانچہ گھار حیرہ میں آپ دیکھیں گے تو پہلی مرتبہ وہی کا آغاز ہوا اس کے بعد گھر پہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں پھر اس کے بعد ورخہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر کے جاتی ہیں پھر کچھ دنوں تک وہی کا نزول بند رہتا ہے ابھی کتنے دنوں تک بند رہتا ہے اس میں مورخین کا اختلاف ہے کچھ لوگ تو ڈھائی تین سال تک کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ چھ مہینے کی کچھ لوگ چالیس دنوں کی کچھ لوگ تین دنوں کی لیکن اس میں زیادہ تر راجے جو ہے وہ چالیس یا تین ہے بلکہ اکثر لوگ جو علماء محققین ہیں وہ تو صرف تین دن کی بات کہتے ہیں اور بعض لوگ چالیس دنوں کی ترجیح دیتے ہیں تو یہ وہی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لئے برحال بند ہو گیا جس کی سراحت کسی حدیث میں یا صحیح روایت میں نہیں ملتا ہے کہ کتنے دنوں تک یہ وہی کا سلسلہ بند رہا تین دنوں تک یا چالیس دنوں تک یا ایک مہینے تک پھر اس کے بعد اللہ کے رسول آسمان اور زمین کے درمیان مقام اجیاد میں حضرت جبریل کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہی کا سلسلہ سروع ہو جاتا ہے لیکن یہ جو خودکسی کا معاملہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چھر کر کے خودکسی کرنے جا رہے تھے وہی کے بند ہو جانے کی وجہ سے وہی کا سلسلہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو خود دوسروں کو اپنی امت کو خودکسی سے منع کرتے ہیں اس پر وعید سناتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول ایسا کر سکتے ہیں اس کے جواب کے لئے انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوٹ میں تفصیل سے بتائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سننے کی توفیق انعید فرمائے اب ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی